اسلام علیکم دوستو جی تو دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب اپنا پہلا لیکچر فوٹوشیپ ابھی میں نے CS5 انسٹال کی ہے اور آپ کے سامنے میں اس کو اپن کرتا ہوں سٹارٹ میں گیا پروگرام میں گئے اور یہ پھر آ رہا ہے ایڈا فوٹوشیپ CS5 یہ بھی اپن ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے اپن ہو کے آ گیا ہے اب اس شکل میں فرس ٹائم جب آپ اپن کریں گے تو یہ فرس ٹائم اپن ہو گیا اس وقت یہ آپ کے سامنے اس طرح سے اپن ہوگا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس پہ کیا کیا ہے یہ سب سے پہلے یہ پی ایس میں پی ایس کے ساتھ جو ہے یہ ویڈا مینیو بار ہے یہ اکثر باکہ ساوٹوشیپ ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ تار فرز کرے ہیں اپ آفیس وغیرہ جو ہے یہ کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ ایسے ہوتا ہے تو اس میں بھی پہلے مینیو بار ہوتی ہے اس میں بھی یہ مینیو بار ہے جیسے ہم فائل کو اپن کرتے ہیں تو ایک مینیو اپن ہو گیتا ہے اس وجہ سے اس کو مینیو بار کہا جاتا ہے اس طرح سے ایڈٹ میں کہے ایمیج یہ سارے مینیو بار ہے یہ ہیلپ تک یہاں تک یہ پوری مینیو بار ہے اس کے بعد آگے یہ چیزیں ہیں یہ ابھی گریٹس بغیرہ ہیں اس کی کیونکہ یہ جس وقت فائل اوپن ہوئی ہوگی تو اس وقت یہ ورک کریں گے یہ بھی کافی زیادہ اگر فائلیں اوپن کی ہوئی ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم نے مینج کرنا ہے کس طرح سے ہم اپنے سامنے شو کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے ہوتا ہے اور یہ جو ہے سکرین کا موڈ ہے کہ آپ موڈ سے مراد کہ آپ اس وقت جو ہے اپنی جو انٹر فیس ہے اس کا اس کو کتنا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں جب بردین میں آرہے ہوتے ہیں ہمیں ورک سپیس جو ہے وہ سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو یہ اس وقت کام آئے گا ابھی اس کا اس وقت یہ بلکہ انیبل بھی نہیں ہوگا یہ ابھی ڈیسیبل ہے صرف چنڈر موڈ جو ہے وہ ابھی اس کا انیبل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ بار جو ہے یہ والی یہ ٹول بار کی پراپرٹی پراپرٹی بار اس کو کہتے ہیں یہ نیچے یہ والی جو بار ہے آپ کی لیفٹ سیٹ پہ جس کو اٹھا کر میں ڈریک کر کے یہاں پہ ادھر لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے اس کو اگر آپ یہ جو باریک ڈاٹڈ لینے دو بنی ہوئی ہیں اس کی یہاں سے پکڑیں گے اور ڈریک کر کے یہاں پہ مرضی لے کے جانا چاہیں گے ادھر ہی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن نارملی یہ ادھر ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں تو ایسا ادھر ہی رکھتا ہوں میں اس کو اسے جو ٹول سلیکٹ ہوگا وہ یہاں پہ اس کی پراپٹی جو ہے وہ اس پراپٹی بار میں نظر آئے گی مثلا ابھی یہ میں نے مووو ٹول سلیکٹ کی ہے تو اس کی پراپٹی آپ کے سامنے آگئی ہے اور اگر فرض کریں میں یہ مارک کی ٹول سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کی پراپٹی سامنے آ جائے گی اسی طرح سے لیسو ٹول لیسو ٹول سلیکٹ کرتا ہوں فرض کریں اے بی سی کوئی بھی میں ٹول سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کی وہ دیکھیں اوپر پراپٹی بار جو ہے اس میں اس کی پراپٹی اس ٹول کی پراپٹی آ رہی ہے جو بھی ٹول میں سلیکٹ کر رہا ہوں اس کی ٹھیک ہے تو یہ تین چیزے ہوگی نمبر ایک یہ آپ کی منیو بار نمبر دو یہ دو نمبر جو بار ہے یہ آپ کی پراپٹی ٹول بار اور یہ نمبر تین آپ کی لیف سائیڈ پہ جو اوپر سے نیچے بنی ہوئی ہے یہ ٹول بار اس کے اوپر سارے ٹول ہیں یہ والا ایریا یہ آپ کا سارا ورک سپیس ہے ٹھیک ہے یہاں ہم اپنا کام کر سکیں گے اب آتے ہم اس طرف رائٹ سائیڈ پہ پہ پائلٹ اوپن ہوئی ہیں وینڈوز ہوئی ہیں پائلٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پائلٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس والی وینڈو کی ایڈجسمنٹ اور ماسک ہمارے لئے ہے کام کی نہیں لیکن ہمیں کبھی یوزج میں نہیں آتی تو اس طرح سے یہ وینڈ بار ہوتی ہے یہ پکڑ کر سائیڈ پہ کریں گے تو یہ آئے گی یہ ہمارے کام کی ہے اس بار کہہ رہا ہوں پائلٹ یہ ہماری بہت کام کی ہے ایک لیر ہے ایک چینل ہے اور ایک بات ہے یہ تین جو وینڈوز ہیں اس کی جو پائلٹ ہیں ہمارے لئے بہت کام آئے گی اس کے بعد یہ والی کلر سوارچز اور سٹائل والی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی ضرورت ہے اب اس طرح سے اس شیف میں ہمیں جو ہمارا کام ہے ٹیکسٹیل ڈیزریں وہ اس میں ہوگا یہ ہمارا انٹرفیس کی سیٹنگ ہوگئی اس وقت اس کا جو فوٹو شاپ کی سیٹنگ جو اپنے اپنے ڈیزیننگ کے حساب سے کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہو میں جو آپ کے سامنے اپن سیٹ کر دی ہے اس طرح سے اگر ہم اس کو یہاں سے فائل میں جا کے اگر کر دیتے ہیں جا اس کو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے اپن کریں گے تو یہ جس وقت ابھی جس شکل میں آپ کو نظر آرہی اس شکل میں دوبارہ اوپن ہوگی لیکن میں نے یہاں پہ ایک ورک سپیس یہ ورک سپیس ہے ان کے نام ہے ورک لوگوں کے لیے ہے جو مختلف لوگ مختلف طرح کی ورک سپیس بناتے ہیں اور ہر کسی کی سیٹنگ اپنی ہوتی ہے تو انہوں نے ایڈا فورتو شاپ نے خود سے دو چار ورک سپیس بنا کے دی دی لیکن کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے میں اپنا ہمیشہ بناتا ہوں یہاں بھی میں کام کرتا ہوں اب یہ میں امر کے نام سے ایک بنائی ہوئی ہے یہ میں آپ کو پہلے ڈریڈ کر کے پھر دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے بنائی جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو پہلی والی کو ڈریڈ کر رہا ہوں اس وقت اس جو بھی آپ کا نام ہے یا جس نام سے آپ نے ورک سپیس بنانی ہے میں امر لکھتا ہوں میں امر لکھ کر دیا تو آپ کے سامنے وہاں پہ امر کے نام سے یہ ورک سپیس آگئی اب یہ آپ اس کے اندر سیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہی کوش ہے فیلہ لیکچر آپ کا انٹر فیس کا تھا وہ میں اسی جگہ پھر ختم کروں گا اس کے بعد دوسرا لیکچر انشاءاللہ آپ کو سٹارٹ ہوگا اللہ حافظ امیرے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو دوسر لیکچر کا تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا اللہ حافظ